بسم اللہ الرحمن الرحیم گزارش ہے کہ موسم کے حوالے سے لمہ با لمہ با خبر رہنے کے لیے ہمارے چینل ویدر انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین میکمہ موسمیات اور موسمیاتی مادل کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق اسی ہفتے سے شہر قید کو گرمی کی نئی لہر متاثر کرے گی جس سے کراچی سندھ کا درجہ حررت 38 سے 41 ڈگری سینٹی کریٹ تک جانے کا امکان ہے لیکن ناظرین ایک اچھی خبر یہ بھی ہے کہ اس دوران سمندری ہوائیں معطل نہیں ہوں گی اس کی ناظرین سب سے بڑی وجہ مغربی سسٹم کا وقت سے پہلے آنا ہے جس سے ہیٹ سٹوک کے امکانات الحمدللہ کام ہو گئے ہیں پھر بھی تمام شہریوں کو احتیاط کرنی چاہیے اس دوران غیر ضروری باہر نکلنے سے گریز کریں اور ناظرین خلیج بنگال میں بننے والا ہوا کا کم دباؤ سمندری طوفان آسانی میں تبدیل ہو چکا ہے جس کا نام آسانی رکھا گیا ہے سمندری طوفان اس وقت کٹیگری ون کی شدت میں موجود ہے اس وقت ہواوں کی رفتار 120 سے 130 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے ہے ممکنا طور پر طوفان کا رخ بھارتی ریاستوں اور بنگلہ دیش کی طرف ہے طوفان اگلے دو سے تین دنوں میں بھارتی ریاستوں کے قریب لینڈ فال کر سکتا ہے اچھی خبر یہ ہے کہ اس طوفان سے کراچی سند کو کوئی خطرہ نہیں ہے اس لئے پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے ناظرین اگر کراچی سند میں بارشوں کے حوالے سے بات کی جائے تو مہرین موسمیات کے مطابق پندرہ مای سے ایک اچھی شدت کا مغربی سسٹم کراچی سند کا رکھ کرے گا جس کی وجہ سے اچھی بارشوں کی توقع کی جا سکتی ہے باقی ناظرین سب سے زیادہ بہتر علم اللہ تعالی کی ذات جانتی ہے باقی موسم کے حوالے سے بارش کے حوالے سے مغربی سسٹم کے حوالے سے جیسے جیسے اپ ڈیٹس آتی رہیں گے آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لئے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو